یہ جو عدیث ارز کرنے لگا ہونا یہ کئی گرہیں کھولے گی آپ کے ذہن کی کئی گرہیں حضرت ابو الاحوث رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں بعض وقت بندہ کچھ باتیں ارز کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ بڑا اکتہ آ گیا یا بڑا تھک گیا جملے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کسی جگہ بچارہ نہ پریشان ہو گیا اور بڑی پریشانی کے عالم حضرت ابو الاحوث رضی اللہ تعالیٰ انو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا ذات بھائیہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں یہ نسائی کی عدیث ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا میں ہمیشہ نیکی کرتا ہوں وہ کبھی بھی نہیں کرتا حضور رب میں نے بھی قسم اٹھا لیا میں نے بھی نہیں نیکی کرنی اس کے ساتھ کیونکہ میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ کبھی کرتا ہی نہیں اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا میری نیکی کا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کام پڑے تو وہ آ جاتے ہیں اور ہمیں کام پڑے تو وہ چھپ جاتے ہیں تو کہا کہ میں نے ہمیشہ نیکی کی اس نے کبھی نہیں کی